اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ملٹیپل لگنڈ ڈوکنگ ویڈ ون پروٹین با یوزنگ پائرکس پائرکس اور فیر سے ہم دیکھیں گے کہ ایک کی پروٹین کے ساتھ ملٹیپل لگنڈ کو کیسے ڈوک کیا جاتا ہے ملٹیپل لگنڈ سے مراد ہے ایک سے زیادہ لگنڈ کی ڈوکنگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی صرف تین لگنڈ کے ساتھ ایک پروٹین کی ڈوکنگ اسی دن میتھڈ پہ آپ چلتے ہوئے باقی لگنڈ کو بھی ڈوک کروا سکتے ہیں یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ہے کہ آپ 50 پلس لگنڈ بھی ڈوک کروا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کے ایڈ پہ یہ دیکھیں ایڈ لگنڈ اور ایڈ میکر Glaกل کواب آپ کو اپشن مل جائے گا اپنے ایڈ میکر مولیکنڈ سے وہ اپنی پروٹین کو ایڈ کرنا ہے آپ نے επی ایک فولڈر بنا لینا ہے ملٹیپل لگنڈ کی ڈوکنگ کے نیم سے میں سب سے پہلے پروٹین میکرال ماکنڈ میں ایڈ کروں پروٹین کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنے ضرور اور آنن 이�ے اگر آپ کو نہیں پتہ پروٹین کو کیسے پین کی گئے تو 역시 نے اس پر اپلوڈ ویڈیو آل ریڈی کی ہوئی یا آپ وہ ویڈیو لازمی ریکھیں اس کے بعد ڈوکنگ جو ہے وہ پرفوم کرے کیونکہ جب آپ کی پروٹین میں کوئی بھی چیز پریزنٹ نہیں ہوگی پروٹین بلکل پیور ہوگی تب بھی وہ آپ کے لگن کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی اگر اس کے ساتھ آل ریڈی کوئی انہیویٹر آن یا وارٹر مولیکل اٹیچ ہوگا تو اس کی میکسیمم انفریکشنز جو ہیں وہ آپ کے ریکوائیڈ لگن کے ساتھ کم ہوں گے اور آپ کو بہترین ریزرلٹس جو ہیں وہ نہیں ملے گے تو اس لیے آپ نے پروٹین کو پہلے پیوریفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں بھی لنک پروائیڈ کر دوں گی انٹ سکرین پہ بھی آپ کو ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گے اگر آپ کو پروٹین کو پیوریفائی نہیں کرنا آتا تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں دین اس کے بعد آپ اپنی کریں تو اس کے بعد اب باری ہے لگنٹس کو ایڈ کرنے کی ایڈ لگنٹس پہ جائیں گے آپ سب سے پہلے آپ نے یہ ایک لگنٹ ہے میں اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے دوبارہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پھر سیکنڈ لگنٹ کو ہم ایڈ کریں گے اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آپ نے ہے اسی میتھڈ کو فولو کرتے لگنٹ یعنی میں نے یہ تین لگنٹس ایڈ کر دیا ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لگنٹس کی ویڈیو میں میرے پاس 3 لگنٹس ہیں L1 L2 L3 اور میکرو مالکل میں میرے پاس ایک پروٹین پریزنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس لگنٹس ہے 50 پلس لگنٹس کو بھی اٹا ٹائم جو ہے وہ پائریکس میں ڈوک کر سکتے ہیں یہ پائریکس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ملٹیپل لگنٹس کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہی پروٹین کے ساتھ ڈوک کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس لگنٹس ہو کے آپ نے اٹا ٹائم اس کو ون بائی ون جو ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے اور پروٹین کے ساتھ اس کی ڈوکنگ کروا لینا ہے باقی میتھڈ اس کا بلکل جو ہے وہ ایزی ہے اس کے بعد آپ نے جتنے بھی لگنٹس ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ فارورڈ پہ جائیں گے یہاں سے آپ نے جا کے جو گریڈ بوکس ہے اس کو آپ نے گریڈ کا سائز میکسیمم لینا ہے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی پروٹین جو ہے وہ ہر ایڈ سے اس میں کور ہو ہر اینگل سے جو ہے وہ گریڈ بوکس کے اندر آئے تب بھی جو ہے وہ اس کو میکسیمم جو ہے وہ ایڈیا ملے گا آپ کے لگنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لئے جتنا گریڈ بوکس کا سائز میکسیمم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہتر انٹریکشنز ہوں گی پروٹین کی آپ کے لگنٹ کے ساتھ اور آپ کو ڈوکنگ کے بہترین ریزلٹس ملیں گے میکسیمم سے مراد کہ آپ کی پروٹین جو ہے وہ ہر اینگل سے گریڈ بوکس کے اندر آنے چاہیے کہیں سے بھی وہ باہر مووو نہ کرے تو اسی ساتھ سے آپ نے اپنے گریڈ بوکس کو ایڈجسٹ کرنا ہے دین اپنے پیرامیٹرز کی ونڈو پہ چلے جانا یہاں پہ چیک کرنا ہے آپ کے اگزوستگنیس کے سٹیپ ایٹ ہونے چاہیے رننگ موڈ آپ کے نائن ہونے چاہیے اوکے اس کے بعد آپ نے فارورڈ پہ اوکے کر دینا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کی ڈوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بس ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی یہ ذہن نشین کر لیں کہ بینہ پیوریفائی کیے آپ نے اپنی پروٹین کو ڈوکنگ سٹارٹ نہیں کرنی اس میں سے ہر طرح کے انہیبیٹر وارٹر مالیکلز یا کوئی بھی آئین اگر پریزنٹ ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے تاکہ آپ کی پروٹین کا میکسیموم انٹریکشن صرف اور صرف آپ کے ریکوائیڈ لگن کے ساتھ ہو اس میں اور جو بھی چیز پریزنٹ ہوگی اس کے ساتھ اس کی انٹریکشنز نہ ہیں تو بہتر ریزلٹ کے لیے آپ کو پہلے اسے پیوریفائی کرنا ہے دین اس کو یوز کرنا ہے میں یہاں پہ جو ہے وہ شوٹ اج آف ٹائم کے وجہ سے جسٹ فری لگن کو لے رہی ہوں پرفورم کرنے کے لیے ڈوکنگ آپ جو ہیں وہ میکسیموم یوز کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ جائیں ففٹی پلس کو اٹا ٹائم جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں میٹ کرتی ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی اس کو اور آپ کو یہ میتھڈ ایزی بھی لگا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آیا آپ کمنٹس میں رائٹ کر کے پوٹ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی سسٹم سپیسیفکیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنے مولیکیول زیاد کی جتنے لگنڈز ایڈ کی ہیں جتنا آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر پر فارم کار رہا ہے اتنی جلدی آپ کی ڈوکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں دو لگنڈز کی ڈوکنگ پر فارم ہو چکی ہے اب جو ہے وہ تھرڈ لگنڈ کی باری ہے تو اسی طرح آپ جو ہے وہ ملٹیپر لگنڈز کو ایڈ کروائیں ایک پروٹین کے ساتھ اس کی جو ہے وہ آپ ایٹا ٹائم یعنی ایک ٹائم میں آپ اپنی ملٹیپر لگنڈز کی بجائے اس کے کہ آپ پہلے ایک پروٹین لیں ایک لگنڈ لیں پھر اس کو ڈوک کریں سیپرٹ سیپرٹ کروائیں ایک ہی پروٹین کے ساتھ آپ ملٹیپر لگنڈز ڈوک کر سکتے ہیں لگنڈ آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنا ہے پروٹین آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنی ہے اس پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ میں بنا چکی ہیں اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے لگنڈ کہاں سے لینا پروٹین کہاں سے لینا ہے تو اس پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی یہ چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے تینوں لگنڈز کی ڈوکنگ جو ہے وہ پرفارم ہو چونکہ اب آپ ریزلٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ این پروٹین اور الوان آ رہا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ دیکھیں بلکل اس پر دوبارہ آپ کے پاس ال ٹو سٹارٹ ہو گیا یہ وہ ریزلٹ ال ٹو پروٹین کے آپ کے پاس آ گئے اب جو ہے وائل 3 کے ریزلٹس بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہم سنگل لگنڈ کو ڈوک کرتے ہیں نا تو اس کی یہاں سے جا کے ہم سی ایس بھی فائل کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح اس کی بھی سی ایس بھی فائل سیو کر لینی ہے ریزلٹس کے لینے وینا انیلسیز جو بھی جو ہے وہ آپ اس کو دے دیں میں صرف ریزلٹ فائل لکھ کر اس کو سیو کر رہی ہوں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے فائل کو کس نیم سے رکھنا ہے جیسے آپ کو ایزی ہو آپ کسی بھی نیم سے ریزلٹس جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں میں ریزلٹس لکھ کے جسٹ سی ایس بھی فائل اس کی سیو کر رہی ہوں تو یہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی ملٹیپل لگنڈ کی ڈوکنگ بھی پرفارم کرنی آگی ہوگی پھر بھی اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی پیسن آپ کمنٹس میں رائٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ